موسیقی کانون بن چکا جو جماعت پارلیمانی ہوگی مقصوص نشستیں صرف اس کو ملیں گی سپیکر پنجاب اسمبلی علیک احمد غان کی نیوز کانفرنس کہا سپریم کورٹ کانون کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی گزشتہ دو تین دہائیوں میں پارلیمنٹ کے حقوق سلب کیے گئے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کے ساڑھے تین سال تک روک کر رکھا گیا عوامی جمہوریہ چین کے پچھترویں قومی دن پر تقریب کا انعقاد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شرکت گورنر سردار سلیم اور سپیکر ملک احمد خان بھی شریک ہوئے سالگیرہ کا کیک کاتا گیا مریم نواز نے کہا دعا ہے پاک چین دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو جب اس طرح کی گندی اور گھٹیا گفتگو جو گنڈا پور نے کی تھی اس کا تو خیر علاج ہم نے کر دیا وہ جو یہ بکواس کر رہی ہے اس کے بعد پھر یہ کہے گی کہ میں نے کچھ نہیں کیا جو یہ بیٹھ کر چسکے لیتی دی ایک عورت کا اس طرح کی باتیں کر کے چسکے لینا دوپ مرنے کا مقام ہے اس کے خاندان کے یہ بھی اور اس کی پرورش کے پر بہت بڑا کوئسٹن پر سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر کیا رہا ہوں چاہیے وزیر طلاف پنجاب اصمہ بخاری کی پیس کانفرنس کہا سنم جاوید انتہائی بہہودہ گفتگو کرتی ہے جو زبان وہ استعمال کرتی ہے میں وہ دہران ہی سکتی یہ خاتون جو مرسی کر لے اسے قانون کے دائرے میں آنا پڑے گا سبائی وزیر طلاف اصمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف ترخواست پر سمات چیف جسٹس کا ایف آئی اے ریپورٹ پر اظہار ادم اتمران عدالت نے بی جی ایف آئی اے کو تیز ستمبر کو دوبارہ طلب کر لیا چیف جسٹس ہائی کوٹ آلیا نیلم نے ترخواست پر سمات کی جسٹس منصور علی شاہ کا بتا چیف جسٹس سپریم کوٹ نوٹفیکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف ترخواست سمات کیلئے مقرر لاہر ہائی کوٹ کے جسٹس فیصل زمان کیس کی سمات کریں گے درخواست میں وزیر قانون آزم نظیر طارد سمیت دگر کو فریق بنایا گیا ریکٹس این پرسیجر آرڈیننس کے خلاف ترخواست پر سمات لاہر ہائی کوٹ نے درخواست پر متعلقہ بنچ نہ ہونے کا اعتراض ختم کر دیا عدالت کی ریجسٹر آر آفیس کو درخواست سمات کیلئے مقرر کرنے کی ہدایت جسٹس فیصل زمان خان نے کیس کی سمات کی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما غلام مہیدین کی کیسز کی تفسیرات کے لئے درخواست پر سمات ہاں کیوں نے غلام مہیدین کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا عدالت کی درخواست گزار وقیل کی سرزنش صرف جسٹس آلیا لیلم نے پی ٹی آئی رہنما کی درخواست پر سمات کی حکومت اور جماعت اسلامی کے ذرمیان ہونے والے معاہدے کا آج آخری روز حکومتی کے میٹھی کی جانب سے معاہدے پر تحال عمل نہ ہو سکا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم ورحمان نے مرکزی مدل سے عاملہ کا اجلاس طلب کر لیا اگلے لائحہ عمل پر مشابرت اور فیصلہ ہوگا سپیکر ملک محمد احمد قان کی ذریعہ صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا محکمہ خوراک پنجاب سے متعلق سوالات کیا جائیں گے توجہ دلاو نوٹسز اور تحریکی التوا کا ایوان میں پیش کیا جائے گا اجلاس میں امن امان اور مہنگائی پر بھی عام بحث کی جائے گی متوسط طبقے کے لیے سبزیوں پھلوں کی خریداری ابتحان بن گئی سرکاری ریٹ لسپی مزاک بن کر رہ گئی ادرک پانسو نوے، مٹر میتھی تین سو، شملا میرس دو سو اور اروی ایک سو ستی روپے کلو، انگور چار سو پچاس، انار تین سو اور آرام دو سو تیس روپے کلو میں فروپ تھنے لگے برائلر گوشت پانسو پچانوے روپے کلو سے نیچے نہ سکا زندہ برائلر کی ہول سیل قیمت تین سو ستانوے اور پرچون قیمت چار سو گیارہ روپے مقرر، فارمی انڈے تین سو چھ روپے فری درشن میں دستیاب، فارمی انڈوں کی پیٹی نو ہزار ساٹھ روپے میں مل رہی ہے صحت دشمن ناصر فورڈ آتھارٹی کے ریڈار پر آگئے فورڈ سیفٹی ٹیم کی کینال روڈ پر معروف کیفے کی چیکنگ ناکلس انتظامات پر کیفے کو بند کر دیا دی جی فورڈ آتھارٹی آسیم جعوید کا کہنا ہے کہ قوانین کے خلاف فریزر میں دیری اور گوشت کی بنی اشیاء اکٹھی رکھی پائی گئی ہیں بیوروکریٹس نے اپنی رہائشگاہوں کے منصوبے کی علاقت میں اضافہ منظور کروا ہی لیا ڈی ایچ اے میں آلہ بیوروکریٹس کی رہائشگاہوں کے منصوبے کی علاقت میں ایک عرب سے زائد رقم کا اضافہ منظور منصوبہ دو عرب انتر کروڑ بارہ لاکھ روپے تک پہنچ گیا لاہر چیمبر آف کامرس کے انتخابات کا میدان سجیا کارپورٹ کلاس کی پندرہ نشستوں پر ووٹنگ چار ہزار ووٹرز اپنا حقی رائدہی استعمال کر رہے ہیں پیاف فاؤنڈرز الائنس اور پیاف پائنیرز الائنس بینکانٹے کا مقابلہ پولنگ رات آٹھ بجے تک جاری رہے گی شہر کا موسم آج گرم اور خوشک رہے گا زیادہ سے زیادہ درچہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان کم سے کم درچہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ادھر سموگ نے لاہور کا پیچھان نہ چھوڑا 160 ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور پہلے نمبر پر ہے ڈینگی مچھر کے حملوں میں کمی آگئی 24 گھنٹے کے دوران کوئی نیا مریض سامنے نہ آیا صوفی پر میں 50 مریض ریپورٹ ہوئے رواہ سال اب تک ڈینگی کے 1094 مریض ریپورٹ ہو چکے محکمہ صحت کے انصدادے ڈینگی کاریوائیاں بھی جاری ہیں پروینشنل پولیس شکایت آثورٹی کے قیام کے حوالے سے اہم پیش رفت ممبران کے انتخاب کا میار ٹیک کرنے کے لیے ہائی پاور کمیٹی کان کر دی گئی وزیر قانون کمیٹی کے سربراہوں کے وزیر قانون پنجاب کی سربراہی میں رواہ ہفتے کمیٹی کا پہلا اجلاس محکمہ داخلہ میں ہوگا ڈراما نگار خلیل رحمان کمر ہنی ٹریپ اور اغواب رائے تاوان کی اس آمنہ روچ کے شریک ملسم ممنون حیدر کی درخواست زمانت پر سمات خلیل رحمان کمر نے وقیل پیش کرنے کے لیے محلت طلب کی انچداد دیشتگردی عدارت نے سمات 28 ستمبر تک ملتبی کرتی پنجاب پولیس کا بجلی چوروں کے فلاف کریک ڈاؤن مزید تیز ترجمان پولیس کے مطابق روان سال 47000 سے زائد بجلی چور کی رفتار کیے گئے لاہور سے 24491 بجلی چور پکڑے گئے 7204 مقدمات کے چالان بھی جمع کروائے گئے پریفک پولیس کا ننے بچوں کے تحفظ کے لیے بڑا اقدام سکول وین، رکشوں، بسوں میں اوورلوڈنگ پر کاروائی کا آغاز سیٹیو امارہ اتھر کا کہنا ہے کہ رکشا ڈوائیور آگے والی سیڈ پر کسی بچے کو ساتھ نہیں بٹھائے گا رکشوں کے سائیڈز پر بیگ لٹکانے کی بھی اجازت نہیں ہے اورگنائزڈ کرانیونٹ صدر کی کاربائی قائل ملکی شہری کترینہ روڈا کو ٹریس کر لیا گیا سفری دستاویزات پر آمد کر لی گئی تیس سالہ کترینہ روڈا نے سفارت کانے سے رابطہ کر کے بتایا تھا کہ اس نے پاکستانی لڑکے سے شادی کر رکھی ہے سوسر نے پاسپورٹ اور سفری دستاویزات چھین لی ہیں شمالی چھاؤنی میں پندرہ لاکھ روپے کی روڈ ڈراپری کا ڈراپ سین آگا فرہان کالر ہی روڈ ڈراپری کا ماسٹر مائنڈ نکلا ملزم نے پندرہ لاکھ روپے کی رقم خود بود کرنے کے لیے رابری کا جھوٹا ڈراما رچایا ملزم گرفتار مقدمہ دست کے لیے گیا ملزم کو اس کے دوست گھر دینے کے لیے جرمنی سے بھیجوائے تھے اور ویمن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ قومی ویمن ٹیم شرکت کے لیے دبائی چلی گئی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قبل پاکستانی ٹیم دو وام اپ میچ کھلے گی قومی ٹیم اپنا افتتاحی میچ ٹین اکتوبر کو سری لنکا سے کھلے گی فاطمہ سنہ ٹیم کی قیادت میں لاہور ائرپورٹ سے دبائی روانہ ہوئیں موسیقی